بسم اللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ خاتم النبیین ورحمت اللہ العالمین یوکرین کی جنگ کیا یہ ایٹمی جنگ بننے کو جا رہی ہے کیسی صورتحال دنیا میں میزل کرائیسز جو ہوا ہے 1962 میں بیٹوین سوویٹ یونین اور یونائٹس سٹیٹس اس کے بعد اتنا بڑا کرائیسز نہیں ہوا جو اب ہوا ہے اس لیے کہ یوکرین میں جب جنگ سٹارٹ ہوئی ریشیا نے کی تو ریشیا کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ریشیا کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں مثال کے طور پر سات ماہ سے جاری یہ جنگ ہے اس میں روس کے تقریباً سات ہزار سے پندرہ ہزار فوجی حلاق ہو چکے ہیں جس میں دس سے زیادہ جنرلز بھی شامل ہیں اور اس کے تیرہ سو زیادہ ٹینک تباہ ہو چکے ہیں اور معاشی مشکلات جو اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں پٹیکلری جب یونائٹس سٹیٹس نے کہا کہ ریشیا سے گیس نہ خرید دی جائے اور اس کی جو نورڈ سٹیم پائپ لائن ہے جو بالٹک سی میں سے گزرتی ہے اور جرمنی کو گیس سپلائی کرتی ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر بعد میں ریشیا نے بند بھی کر دی تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں پھر جو زیادہ صورتحال سیریس جس سے ورڈ میں سمجھا جاتا ہے پیدا ہو گئی ہے وہ ہے کوٹن کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے ٹی وی نیٹ ورک پر انہوں نے جو تھریٹ لگائی ہے وہ الفاظ اس کی سنجیدگی بتاتے ہیں جنگ کتنی سنجیدہ ہو چکی ہے اب ذرا الفاظ سن لیجئے پوٹن کی تقریر کے اس کا جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے میں وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کو حکم دے رہا ہوں کہ سٹیٹیجک جوہری ہتھیاروں کو سپیشل الیٹ پر رکھیں پھر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں باہر سے کوئی مداخلت کرنے کی سوچ رہا ہے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہماری جوابی کاروائی فوری ہوگی اس بارے میں سب فیصلے کیا جا چکے ہیں اگر ہمارے ملک کی حدوں کو کوئی خطرہ پیش آیا تو روس اور اس کے لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہر قابلیت کا استعمال کریں گے میں مذاق نہیں کرنا یہ وہ الفاظ تھے جس نے دنیا میں سنجیدگی پیدا کی اب اس کے بارے میں تفسرے ہو رہے ہیں جو پرٹیکلری ویسٹ یا نیٹو لیڈ بائی یونائٹ سٹیٹس کا رسپونس تھا اس کے بارے میں یا تفسرہ تھا وہ یہ تھا کہ پینٹا گون یہ سمجھتا ہے کہ روس جوہری اتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا لیکن چھوٹے نیوکلئر اتھیار استعمال کر سکتا ہے البتہ اگر روس نیٹو کے کسی میمبر کے خلاف اتھیار استعمال کرتا ہے تو نیوکلئر جنگ شروع ہو سکتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اب یہ حالات زیادہ سیریس اس وقت بھی ہوئے کہ جب وہ بریج جو کہ مین ریشن لینڈ کو کرائمیا سے کنیکٹ کرتا ہے جو روس نے کرائمیا کو انیکس کرنے کے بعد بنایا ہے سمندر کے اوپر اس کے اوپر ایک دہشت گھڑی کی کاروائی ہوئی اور اس بریج کو نقصان پہنچا یہ وہ چیزیں ہیں جس نے روس کو زیادہ سنجیدہ کر دیا اس لیے کہ کرائمیا کو روس نے انیکس کر لیا ہے یعنی گویا کہ وہ اس کا اپنا انٹیگرل پارٹ سمجھتا ہے اور وہ بریج کو بھی انٹیگرل پارٹ سمجھتا ہے اس کو وہ روس پر حملہ کرنے کے مترادب سمجھتا ہے یہ جنگ اتنی طول اس لیے اس نے پکڑا اور روس کا نقصان اتنا زیادہ اس لیے ہوا کہ نیٹو اور امریکہ نے مل کر جو یوکرین کے فوجی ہیں ان کو ہر طرح کا اسلح پہنچایا ٹریننگ دی تو گویا کہ ایک پروکسی وار ہے جو کہ امریکہ نے سٹارٹ کی روس کے خلاف اور وہ اس کے لیے ایک کرپلنگ ڈرین آن رسیان ایکانومی اسے بنانا چاہتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے اس نے افغانستان میں روسی افواج کو شکست دی اور بلاخر روس اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سوویٹ یونین ڈس میمبرمنٹ ہو گئی اس کی اور دس سال کے بعد وہاں سے واپس ہو گیا اسی چیز کو وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن پوٹن وہ سٹرانگ ذہن کا مالک ہے اور اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس لیے انیڈسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں روس کسی صورت بھی اپنے شکست نہیں چاہے گا تو اس لیے ممکن ہے چھوٹے لیول کے جو نیوکلیر اتھیار ہے وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹے نیوکلیر اتھیار استعمال کرتا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یوکرینین فوج کی ایڈوانسمنٹ رک جائے گی بلکہ پسپائی شروع ہو جائے گی کہ ان سے کوئی نیمل بدل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے نیٹو اسی طرح کے چھوٹے جوہری اتھیار یوکرین کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ایک بات ہے اگر اسی طرح کے اتھیار وہ یوکرین کو دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جنگ ایک بڑے لیول کی جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس میں ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا نیٹو کے باقی میں مالک تک یا یورپ تک پھیلا ہو سکے گا نہیں یہ جنگ رہے گی یوکرین تک کنفائنڈ اس کا ریزرٹ یہ ہوگا کہ یوکرین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ویسٹ یا نیٹو یہ چاہے گا کہ یوکرین مکمل طور پر تباہ ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس کی بیک گراؤنڈ کو کہ یہ جنگ کا آگاز کیوں ہوا یا یوکرین ایک سینسٹیپ پارٹ بیٹوین ریشیا اور نیٹو یا یورپ یا امریکہ کیوں بن گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیس و چولہن سے پہلے یوکرین میں ایک دیموکریٹک گورنمنٹ تھی جو کہ پرو ریشیا گورنمنٹ تھی جس کے پریزیڈنٹ تھے یانکووچ اب وہ سارے معاملات کر رہا تھا روس کے ساتھ تمام کانٹریکٹس اور اپنی جو ایڈویلمنٹ ہے اس کا جو زیادہ حصہ بلکہ یوں کہیں کہ مکمل اس کی ذمہ داری یا وہ بزنس پوائنٹ گو سے کانٹریکٹس دے رہا تھا روس کو یہ چیز یورپ کو نیٹو کو امریکہ کو پسند نہیں آئی اس لیے کہ یوکرین اس ریجن کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا لیول بھی ٹھیک تھاک ہے اور وہ ویٹ سویا بین سن فلاور اس طرح کی پروڈکشن میں بھی وہ ایک مقام رکھتا ہے اس لیے نیٹو نے چاہا کہ اس کو ہم نیٹو انلارجمنٹ کا حصہ بناتے ہوئے اس کو بھی شامل کر لیں اور اندیا دیا کہ آئندہ یوکرین کو بھی نیٹو کا ممبر بنایا جا سکتا ہے جس طرح اس سے پہلے بارٹک سریٹس کو بنایا پولینڈ کو بنایا چیک ریپبلک کو بنایا سروویکیا ہنگری رومانیا بلگاریا یہ سارے ایکس وارسہ پیکٹ کنٹری جو تھے وہ سارے نیٹو کے ممبر بن چکے ہیں اگرچہ یہ روس اس پر اتراز کرتا رہا کہ جب میں نے وارسہ پیکٹ کو ابولش کر دیا ہے تو there is no need or justification for the نیٹو to exist لیکن اس میں امریکہ کا بیان یہ تھا امریکہ کی سٹیٹ دی دین اس نے کہا تھا کہ for the existence of نیٹو نیٹو doesn't need any enemy تو لیکن مقصد یہ تھا کہ اب امریکہ یورم میں یا یورم سے باہر کئی معاملات میں اپنے جو strategic ends ہیں ان کو realize کرنے کے لئے نیٹو کی افواج کو استعمال کرتا ہے یہ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کذافی کو ٹاپل کرنا تھا لیبیا میں تو جو اس پر بمبارمنٹ کی گئی وہ نیٹو کے ذریعے کی گئی روس نے کہا کہ اگر نیٹو کا ممبر بناتے ہیں یوکرین کو اور جو nuclear warheads یوکرین پر ڈپلائے ہو جاتے ہیں directing towards رسیہ تو یہ میرے لئے tolerable نہیں ہے یہ اس کی آواز میں اتنی جان اس لئے پیدا ہوئی کہ وقت کے ساتھ پوٹن کا رسیہ تھا وہ طاقتور ہوگا particularly on account of the sale of gas to China eastern جورپ particularly اب یہی چیز تھی کہ یہاں جب یانکووچ کے ساتھ یہی کیا گیا تو پھر رسیہ نے فوری طور پر کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ کرائمیا جہاں اس کا naval base موجود تھا اور وہاں پرو رسیہ لوگ کافی موجود تھے اس میں ٹارٹر مسلمان بھی تھے جو کہ پرو رسیہ تھے وہاں رفرینڈم کروایا اس کا result ساوزار تھا کہ that was پرو رسیہ رفرینڈم سب نے ووٹ دیا for a next session with رسیہ رسیہ نے formally next کر لیا اب اس کا حصہ ہے likewise eastern یوکرین میں پرو رسیہ لوگ موجود ہیں جسے ہم ڈون باس کا علاقہ کہتے ہیں وہاں اٹانومی کی movement چلی تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً one fourth یوکرین جو ہے وہ پرو رسیہ لوگوں پر مشتمل ہے باقی میں scattered ہیں لیکن one fourth یوکرین ایسا جس میں exclusively رسیان speaking لوگ ہیں اس لئے اس نے اس کو الگ کر لیا آسانی سے ریسنٹ جو سات ماہ پہلے جنگ سٹارٹ ہوئی وہ رسیہ کے ایک بھوب تھی کہ وہ باقی یوکرین پر بھی بائی فورس قبضہ کرے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری جو ریجیم تھی پرو ریجیم تھی یان کوویج کی بیس و چودہ میں وہ طاقت کے ذریعے ہٹائی گئی دیموکریٹک مین سے نہیں ہٹائی گئی کیونکہ دو ماہ کیف میں پروٹیسٹ ہوئے اس کی حکومت کے خلاف اسی ویسٹ کی مدد سے ایک پروکسی سٹائل میں بلاخر آرمی کوو کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیا یہ تھا وہ سٹارٹ پھر اس کے بعد نیگوشیشنز میں مختلف کہ اس کا کیا حل کیا جائے تو ایک درمیانی حل نکالا گیا یا پیش کیا گیا جس کو منسک ٹو کا فارمولا کہتے ہیں یا اگریمنٹ کہتے ہیں منسک جو ہے یہ کیپیٹل ہے بیلاروز اس میں یہ ہی تھا کہ یہ جو اٹانومس ایریاز ہیں اس کو کس طریقے سے ریشن انفلینس میں بھیجے جا سکتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا جب باتیں پھر نیگوشیشن ٹیبل پر نہ تہہ ہوں اور ہارش اٹیچوڈ ہوں تو پھر جنگ کا آگاز ہو جاتا ہے نظر یہ آرہا ہے کہ بلاخر یہ چیزیں نیگوشیشن ٹیبل پر ہی ہوں گی اور سینیٹی لیکن اس بار پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ممکن کہ سینیٹی پرویل کرنا بند کر دے اور اتنا نقصان روس کا ہو چکا ہے اور پھر امریکہ نے اس کو بہت سیریس لیا ہو ہے ورڈ اپنی فیور میں ڈیورپ کیا رہا ہے سارے امریکہ میں جنگ کی صورتحال بنائی ہوئی ہے انٹی رسیا سٹیٹمنٹ جو ریٹورک ہے نیشنل نیٹورک پر اور انٹرنیشن نیٹورک پر اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا انٹی رسیا ہو اس کے یوکرین انویزن کو کنڈیم کیا جائے جو کہ نہیں کنڈیم کرتا اس یہ دیکھا جب نینسی پلوسی تائیوان کا وزیڈ کیا تو چائنہ کا جو غصہ تھا وہ دیدنی تھا تو لہذا اگر امریکہ تھوڑا جب تک تائیوان کے مسئلے پر اور یوکرین کے مسئلے پر اپنے ویوز کو پیسیفائی نہیں کرتا تھوڑا سٹینٹ کا مزارہ نہیں کرتا اور لیوریج دیتا ہے پھر تو دنیا میں امن ہوگا اگر اس کا فیصلہ ہے اور یہ سمجھتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روس کی سٹیٹمنٹ ہے پوٹن کی وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر ہے وہ صرف دباؤ کر رہا ہے to get maximum out of the negotiations which are going to بھی held in future اگر اس کی announcement نہیں ہوئی لیکن تاریخ کو اگر آپ پیش نظر رکھیں اور political science کے جو بھی ایک driving forces ہیں ان سے نظر آتا ہے کہ ultimately negotiations ہوں گی دنیا کی بڑی کمپنیاں دھڑے بڑے موالک نہیں چاہیں گے کہ اس دنیا کو ایٹموں کے حوالے 1945 میں دو بام گرائے گئے ہیروشیما پر لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں وہ بام موجودہ دور کے بام سے 1000 ٹائم لیس پاور کے تھے اب اس سے بھی زیادہ شدید ہیں اور دیکھیں اندازہ کریں کہ اکیلے روس کے پاس جو جوہری اتھیار ہیں وہ 5977 ہیں جب کہ نیٹو کے پاس امریکہ جس میں شامل ہے یا یورپ جس میں شامل ہے سب کو ملا کر 4178 بنتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز سے جنگ ہوگی اس لیے کہ جپان میں بھی وہ بام اس لیے ڈراب ہوئے کہ جپان کے پاس اٹامک بام نہیں تھا اگر ڈر ہو کہ دشمن ریٹیلیٹ کرے گا تو کبھی جنگ کا آغاز نہیں ہو جا 1945 کے بعد اب تک اٹامک بام ایکس چینج نہیں ہوئے یا ڈراب نہیں ہوئے اس کی ریزن یہ ہے کہ مخالفین کے پاس موجود ہیں تو یہ ہے وہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگرچہ بادل منڈلا رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی ذہن کی سوچ کیسے بدل جائے کیونکہ اوریڈی دنیا میں عالمی جنگ ہو چکی ہیں جب کہ اٹامک بام نہیں تھا سیکنڈ بار 1945 سے پہلے تک انہوں نے کروڑوں انسان مار دی اس لیے کہ انسانیٹی یا یہ جو وحشی پن ہے انسان کے ذہن لیکن انسانیت کو مقام نہیں دینا چاہتی کہ انسان کی تکریم اس کا تقدس ملکوں کا تقدس ملکوں کی تیریٹوری انٹیگریٹی کی سینکٹیٹی کو قائم رکھا جائے طاقت بر سمجھتے ہیں کہ دنیا کنٹرول ہو جیسے ہم چاہتے ہیں اس دور میں اسلے کے بلبوتے پر سٹرونگ جس کو ہم کہتے ہیں مسکولر سٹرنگ کے ساتھ مسائل حل کرنے کا جو انداز ہے یہ اس وقت موجود ہے اور یہ موجود نہیں معجیل کی منتظر وقت سنتی مجھلیتی مجھلیتی ریسیویتی وقت ریسیویتی مجھلیتی مجھلیتی ریسیویتی 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 سنتی ریسیویتی 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 ریسیویتی